اور بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں جیسے زکاة ہے صدقات ہیں اچھے اور بھلے کام ہیں جو ہم اس راستے سے کرتے ہیں یہ سارا کام ہم کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے نفس کی باقی حاصل ہوتی ہے نفس کے اندر ناخرچ کرنے کی وجہ سے جو بیماری مال کی محبت کے تئیں آتی ہے کہ رب کے حکم کو وہ رد کر دے رب کی چاہتوں کو پسے پشٹ ڈال دے مال کی محبت اتنی شدید ہوتی ہے کہ ایک بار اللہ کا حکم بھی آ جاتا ہے تو وہ اس کی طرف دھیان نہیں دے پاتا لیکن اگر بندہ زکاة اور صدقات کے دینے کا پابند ہے تو اس بیماری سے اللہ اسے پاک کر دیتا ہے کونسی بیماری مال کی محبت اس طور پر اس کے دل و دماغ میں آ جائے کہ اللہ رب العالمین کے عوامر اور احکام آ کر کے نافرمانی کا نافرمانی اسے حاصل ہو اور اس کی پابندیوں نہ کرسکے تو یہ باقی اسے دل کو حاصل ہوتی ہے اور یہ کام کر کے زکاة اور صدقات یعنی مالی جو عبادت ہے ایسا کر کے اللہ اس کام کے ذریعے سے گندگی اور نجاست کو اس سے الگ کر دیتا ہے اسے ختم کر دیتا ہے جو اس کے دل کو اور اس کے مال کو جو چیز حاصل لگ جاتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن نافرمانی کی وجہ سے جو چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں ان گندگیوں کو اللہ رب العالمین زکاة اور صدقات دینے کی وجہ سے دور کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے بندوں کے ساتھ اچھے اور بھلے سلوک اور معاملہ کرنے سے بھی اللہ رب العالمین یہ فوائد اسے عطا کرتا ہے جیسے اس کا کوئی مسلمان بھائی ہے پریشان حال ہے مجبور ہے اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو سکتے ہیں ہم اسے حوصلہ دے سکتے ہیں اور اس کے پریشانی میں ہم اس کے کام آ سکتے ہیں اور ایسا ہم نے اگر کر لیا تو اللہ رب العالمین اس کے دل و دماغ کو بھا کرنے کے ساتھ اس مال کو بابارکت بنا دیتا ہے اور اس کے اندر قوت نمہ رب کریم بڑھا دیتا ہے بڑھوتری کی قوت اس کے اندر اللہ رب العالمین زیادہ کر دیتا ہے اور ان تمام چیزوں سے اسے محفوظ کر لیتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے اس کے لیے تکلیف دے ثابت ہو سکتی ہیں یعنی آنے والی زندگی میں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ مال کی طغیانی اور سرکشی ہمارے اوپر کون کونسا توفان لانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے جیسے غرور ہے جیسے قبر ہے آپ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا توفان ہے جو کسی کی زندگی میں اگر آ جائے تو اس کی نیکیوں کے خاتوں پر ڈاکہ ڈال دے جو مال کے راستے سے انسان کی زندگی میں آتی ہے اپنے آپ سے دوسروں کو حقیر اور کم تر سمجھنے کا مرض مال کی وجہ سے مال کی طغیانی اور اس کے سیلابی قیفیت کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر آتی ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے توفانوں سے ہم اپنی زندگی کو پاک صاف رکھ سکیں اور اس کی حفاظت کر سکیں اس کا بچاؤ کر سکیں تو یہ تب ہوگا جب ہم مال کے ان حقوق کو جو رب کریم نے متعین فرمائے ہیں ہم اس کو دینے اور لینے میں کامیاب ہو سکیں اسی طریقے سے اس مال کے ذریعے سے جہاد کے راستے میں جہاد کے راستے کو قوت بخشنا اب جہاد اپنے تمام معنوں کے اندر جہاں جیسے حالات ہوں اور جیسی انسان کی پہنچ ہو اور وہاں اس کی جیسی ضرورت ان ضرورتوں کو کوری کرنے کے لئے زکاة اور صدقات اور خیر کے یہ کام وہاں پر استعمال کیے جائیں تو یہ وہ راستے ہیں جو اللہ رب العالمین کی اس عبادت اور بندگی کو اپنانے والوں کو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے ساتھ ساتھ عجر عظیم سے بھی اس کو نوازتا ہے اور اپنی رضا خوشمودی اسے عطا کرتا ہے غضب اور غصے کو ان صدقات سے دفع کرتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ صدقات کے ذریعے سے اللہ کے غضب کو دفع کرتا ہے صدقات یعنی صدقے کر کے اللہ کے غضب کو اللہ کی ناراضگی کو دور کرو اور یاد رکھیں یہ وہ عبادت ہے جو انسان مرنے کے بعد اگر کسی عبادت کی وہ بار بار تمنا کرے گا تو وہ یہی عبادت ہوگی وہ عبادت جس کے کرنے کی تمنا مر جانے کے بعد انسان کرے گا تو کونسی عبادت ہوگی صدق و خیرات کی عبادت ہوگی صدق و خیرات کی تمنا ہوگی کوئی آیت ہے کسی کے ذہن میں سور منافقوں ہاں ہاں کہ اللہ تو ہمیں محلت دے دے ہمیں موقع دے دے کہ میں پلٹ کر کے جا سکوں دنیا کے اندر اور وہاں اور دنیا میں میں نیکی کر سکوں کونسی نیکی صدق والی نیکی میں کر سکوں اور یہی نہیں بلکہ اگر انسان ہاں 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 کہ سب کچھ دے کر کے اللہ تم مجھے بخش دے یہ سب فدیہ کے طور پر بدلے کے طور پر یہ دنیا کی ساری کی ساری چیزیں وہ صدقہ کر کے اللہ رب العالمین سے چھوکارا چاہے گا گویا کہ یہ وہ عبادت ہے جس کی تمنا انسان مرنے کے بعد بار بار کرے گا کہ کاش کی ہمیں یہ پیارا سا وقت مل جاتا اور میں کچھ کر گزرنے کی اپنے اندر قوت پاتا لیکن کیا ایسا ممکن ہے ہوگا ایسا اللہ رب العالمین کہے گا کل کل ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس کا وقت جا چکا ہے ختم ہو چکا ہے اب یہاں ایسا کچھ آپ کو ملنے والا نہیں ہے اسی طریقے سے انہی عبادات میں سے جس کے ذریعے سے انسان کو کیا حاصل ہوتی ہے غزہ حاصل ہوتی ہے قوت حاصل ہوتی ہے اور اس کے توحید کو ایمان کو جلا ملتی ہے اہم فرائز میں سے سیام کا فریضہ ہے سیام روزے کا جو جو اللہ رب العالمین نے سال میں صرف ایک مہینے کا رکھا ہوا ہے ایک مہینہ روزہ رکھنے اس مہینے کے روزے کے پیچھے جہاں بہت سارے فوائد ہیں وہاں ایک فائدہ یہ ہے اللہ اور قوت سبر جو کی انسان عام طور پر یہ کہتے ہوئے کہ سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اب ہم سے سبر نہیں ہوتا ان جیسی صفات کو سیام کے مہینے سے انسان اپنے اندر لا سکنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اللہ رب العالمين نے فرمایا انما یوف السابرون عجرہ بغیر حساب سبر کرنے والوں کا عجر اللہ نے بے حساب رکھا ہے گویا کہ یہ صفت جو صفت سبر ہے یہ بے حساب ہے یہ مت کہیں کہ اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا بلکہ یہ تو اتنا کشادہ ہے کہ جتنے کشادے راستے دنیا والے اپنانا چاہیں اپنا لیں پر صبر کو پیچھے نہیں کر سکتے صبر یہ سب سے بڑی دولت اور صفت ہے جو کسی ایک انسان کے لیے مضبوط دیوار بن کر کے کھڑی ہو جاتی ہے جب بات صحابہ نبی کریم صلی اللہ کے پاس آیا اور کہا اللہ صلی اللہ آپ دعا فرما دیجئے کفار مکہ نے تو اتنا ظلم اور ستم کر رکھا ہے کچھ کم ہو جائے نبی کریم صلی اللہ نے کیا کہا تم سے پہلی کہ قوم انہیں زمین میں دھسا دی زمین میں زمین کھود کر کے ان کے جسم کا کچھ حصہ اس کے اندر ڈھک دی جاتا تھا انہیں کھڑا کر دی جسم کو دو ٹھکڑے کر دی جاتا اور لوہے کے کنگے سے ان کے جسم کے گوشت کو ہڈی سے الگ کیا جاتا نبی کریم صلی اللہ نے کہا کہ یہ سب کچھ کر کے بھی انہیں ایمان سے الگ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے وہ اپنی ایمان پر قائم رہے انہوں نے یہ صبر کیے یعنی گویا کہ ظالم کے پاس جتنے بھی راستے تھے ظلم اور بربریت کے وہ سب کچھ آزمایا پر اس انسان کے صبر کو پیچھے نہیں کر سکا صبر اس کے آگے ہی رہا اور وہ قائم رہے صابر اور محتصب رہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے اپنی جان اللہ رب العالمین کے سفرد کر دی تو اس سے معلوم وہ کہ انسان اس مہینے سے بہت کافی نیکیاں اور اچھے صفات اپنے اندر لا سکتا ہے ان کا عادی اپنے آپ کو بنا سکتا ہے بہت ساری خیر اور اچھی صفات کی عادت ڈال سکتا ہے اسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے سارے فوائد ہیں جس میں اخلاص جیسی عظیم الشان دولت سائمین کو حاصل ہوتی اخلاص یعنی کسی کام کو رب کی رضا کے لئے کیا جائے کیونکہ ریا وہاں آتی ہے جہاں اس کام کے دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں روزے دار کے روزے کو دیکھنے کے لئے کوئی آلہ اور پیمانہ نہیں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی محبت نفس کی محبت پر غالب کرنے کے مواقع اس مہینے کے ذریعے سے انسان کو بکسرت ملتے ہیں کیونکہ جب انسان کا جسم اور خاص طور سے اس کا پیٹ جب شکڑتا ہے تو شہوار جو جسم کے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ سکرنے لگتے ہیں یعنی وہ سفات جو انسان کو برائیوں کی طرف لے جانے والے ہیں وہ بھی اس پیٹ کے کمزوری کے ساتھ ساتھ یا پیٹ کے اندر کی غذا کے نہ ہونے یا ختم ہونے یا کمزور پڑھنے کی وجہ سے وہ سب آہستہ نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر پلس جب وہ تلاوت قرآن کرتا ہے جب وہ صدقات اور خیرات بھی کرتا ہے اور جب وہ عمرے کرتا ہے اور بھی بہت ساری نیکیاں اور اچھائیوں کے کاموں کو بقصرت انجام دیتا ہے تو شہوات کے سارے لاستے آہستہ آہستہ پورے سکڑ سکڑ کر کے اسی میں دب کر ختم ہو جاتے ہیں اور نیکیوں کی پھلنے اور پھولنے کے راستے وہاں بڑھنے لگتے ہیں کشادہ ہونے لگتے ہیں ظاہر سی بات ہے پھر تو اللہ کی محبت نفس کی محبت پر غالب آ جاتی ہے روحوں کے نکھار کا دلوں کے نکھار کا بہترین موسم اللہ رب العالمین موسم رمضان کو بنا دیتا ہے الغرض سیام یہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جو نفس کو پاکیزہ بناتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کا ذریعہ اور سبب ہے فقیر جسکین کمزور مہتاج ایسے لوگوں کے ساتھ غم گساری ہمدردی ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو بھائی چارگی کا ہے یہ دراصل یہ مہینہ ہے جو مسلمانوں کو سکھاتا ہے اور ان کو عطا کرتا ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ تمام نے ایمان توہین اور اسے جلا بخشنے والے اسے قوت فرام کرنے والے ان عظیم الشان کاموں اور عبادات اور فرائض واجبات کے ذریعے سے ان چیزوں کو محسوس کیا ہوگا اللہ رب العالمین ہم سب کے لئے ان سارے عامان کو نفع بخش اور فائدہ مند بنائے اور اسلام کی یہ عظیم الشان خوبیاں جو اس نے اپنی کتاب کے اندر اتاری ہیں پیارے نمیس سلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا قدردام بنائے اور اس کے ہم سچے رخوالے اور سچے محافظم بنیں اور اسے ہم اپنا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو آباد کرنے والے اور اسے کامیاب بنانے والے سچے اور پک کے مسلمان بنیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی تو ہمیں امین وآخر داعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على رب العالمین محمد وعلى آلی وسلم والسلام وآلیکم ورحمة وبرکاتہ